موسیقی 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 مکان اور مکان اور بلکھیں مختلف ایک چاہتا ہے ملکس پیسٹ ہے ہمیں شکل کرنے کے بعد ملکس پیسٹ ہے سہم پیسٹ نہیں یقی قیمت کی Sami نہیں ایک سہم زی کیڑے کچپ کو کیڑی stillانا انسان م�صف کر سکتے تھے اس میں یہاں سے غلط ہوش ہے اس میں جو پرщё à beginning کچھ مک سا نامک کچھ مرچ یہاں سے کچھ کر رکھonia کوئی کچھ کر رکھ سکتے تھے اس کے ناثر کے ذریعے کی بโڑھ نہ مک سوست ہے کالی مرچ اور ہمارے پاس مکس ہرپز ہیں اس میں بھی دال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں کیپسکم اور انین کیوں میں کٹ کر کے جیسے بوٹی کا کٹ ہے جیسے ہی اس کا کٹ کر کے ہم نے اس میں یہ بھی ایڈ کرنا ہے مگر اس سے پہلے ہم نے ایک کپ کریم اور ایک کپ دہی یہ دونوں ایڈ کر کے اس کیچی سی گریری بنا لے ہیں اچھا ابھی جم دیکھ رہے ہیں ہمیں گل جنگی ساری چیزیں بنا رہی ہیں ہی جنگی ساری چیزیں رہے ہیں ہی ہی دیتا ہے جو نہیں ہے چا ہی دیتا ہے جنگی ساری چیزیں ہاں ہی دیتا ہے کہ کیوں نے تک ہے میں کچھ وہ طور پر دیتا ہے تک ہے bamboo باکٹ ہے جنگی آپ کا وجہ سے چکتے ہیں آپ کا پر زیرا کنے پر ہوں اس کے جانب مچھے گئے یہ پہنٹے کے لئے اس کے لئے وہ چیزوں کریں گے چیزوں کو جانبتا ہے اور اس کے لئے پر آپ نے یہ چیزیں ہے سے پہنچہ نہیں دونست اس نے ان کے لئے کیا ہے اس کیا ہم لوگ کنتے ہیں کیونکہ ترانسپشن میں کیں گے میں نے اکرامز پہلے چیزیں جہاں کہ آپ کو بطانے میں آسانی態 آپ کو جلدی سے سور پت باتا چھل جائیں اور آپ کو سہری بنانے میں کوئی سہری بنانے میں ہم نے اسا ہے جب رسمالائی رسمالائی اسی لیے بنایئی ہے کہ اید کریب کریب ہے تو کچھ میخیا ہونا چاہیے کچھ میخے میں آپ کو آپس ملنا چاہیے تو اس میں میں نے لسا کھویا لیا ہے جو دانے داری ہے ساتھ میں میں نے 2 چمچ 1 کپ لسا کھویا ہے 2 چمچ سوجی ہیں اور 1 چمچ ميدا ہے سوجی اسے اسے سے بائند کر دیتی ہے اور اس کو چھتے ہیں اسے سے ہم نے میکس کرنا ہے انڈے کے ساتھ اسے کو گوند لینا ہے بعد جزنے کے ساتھ ملے کو اندے کیا ہے ہم بہت ساتھ ملائی ہم نے اندے کے ساتھ ملائی کو بھول کرے خیلی طرح ایک ہمیں يمکتے ہیں ہم نے ایک لیڈر دودھ دیا ہم نے دودھ دیا جس کے لیڈر کو پکا لیا کھویا و کنڈنس ملک بھی جیسا ہماری رسمالائی ساتھ ملائی کھوٹی بھی ہمیں جوڑ کروز پکر کرے غرور کرنے کی بڑی یہ زیادہ پکانے کی وجہ سے یہ دودھ جس کو کڑا ہوا دودھ زافران بھی دلتا ہے زافران بھی دلتا ہے اور اس میں ہم بادام کا پاورڈر بھی ڈالا ہے رائس اور بڈر چھکن کے ساتھ ہم بنائیں گے ہر بڈر رائس ہم نے اس میں بوائل کر لیا ہوا ہم نے اس میں جتنے بھی ہرپز ہیں اس میں مکس کر دم لگا اس میں مطلب کچھ اور ایٹ کریں گے ہرپز ایٹ کریں گے دم لگا دم دم آدم دم پر سہری تیار مرکل ایسا ہے چلے اب ہم چلتے ہیں آپ اتنے بنا لیں گے چلے آپ کو امید ہے کہ اسی بھی پتہ چل گئی ہوگی اور آپ شیف ایوش کے لئے بہت ساری تعلی ہونے چاہیں گے شیف ایوش کے لئے بہت ساری تعلی ہونے چاہیں گے شیف ایوش اچھا جی ہر بار کی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ جہاں جسمانی غزہ کی بات ہو وہاں روحانی غزہ بہت ضروری ہے اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حمزہ اللہ میرا بھی کھر وہ تو آپ سنیں گے لیکن آپ ایک نات آپ نے تیار کی ہیں وہ نات سے پہلے نات سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شیر ربائی بسم اللہ خالق کی طرح نور تھا مخفی تھا سمد تھا خالق کی طرح نور تھا مخفی تھا سمد تھا یہ نورِ نبی روزِ عزل طابع ابد تھا خود ذاتِ اہد نے بنایا اسے احمد ہوتی نہ اگر میم تو احمد بھی اہد تھا تو لوگوں کو نہ جانے کیا چاہئے لیکن ہم یہی بات ہے کہ رسولِ خدا کو سارے اختیارات دینے کے بعد رسولِ خدا نے کیا اعلان کیا ہمیشہ ہر معززہ دکھا کے سجدہ کیا کہ کہیں کوئی ان کو خدا نہ کہے معذر اللہ ہر سجدہ کر کے بتایا کہ کوئی رب ہے جس کو میں بھی سورج کا معززہ دیکھا چاند کا معززہ دیکھا ہر معززہ دیکھا پتھر ہاتھ پہ بولا اس کے بعد سجدہ کر کے بتایا کہ نہیں وہ پروردگار بہت خوبصورت شعر ہے سلامت رہیں اور دنیا اگر ڈھونڈے گی کوئی ثانی محمد دنیا اگر ڈھونڈے گی کوئی ثانی محمد ارے ثانی تو بہت دور ہے سایا نہ ملے گا واہ 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 تو ہم عاشقانِ رسول کو کیا چاہیے وہ میری زبان سے میں بتانا چاہوں گا تمام جتنے بھی مومنوں کے دلوں کی جو صدا ہے وہ کیا ہے جی عطا ہوں اندروت پڑھئیے اللہ حمد صلی اللہ محمد سردار مرسلین کا دیدار چاہیے سردار مرسلین کا دیدار چاہیے آئے خیزان عجیس پہ آئے خیزان عجیس پہ وہ بہار چاہیے سردار مرسلین کا دیدار چاہیے چاہیے قادے پہ جس کے کملی ہیں ولیل ولیل سرد پہ کادے پہ جس کے کملی ہیں ولیل سرد پہ وہ آمینہ کا لال وہ دیدار چاہیے سردار مرسلین کا دیدار چاہیے آئے آئے خیزان عجیس پہ آئے خیزان عجیس پہ وہ بہار چاہیے سردار مرسلین کا دیدار چاہیے ہاتی ہے شب و روز جہاں نور کی برسات ہاتی ہے شب و روز جہاں نور کی برسات مجھ کو وہ میرے آقا کا تربار چاہیے سردار برسلین کا دیدار چاہیے کچھ اور نہیں مانگتا تجھ سے تیرا خرشید کچھ اور نہیں مانگتا تجھ سے تیرا خرشید مجھ پہ نظر حضور کی اک بار چاہیے سردار برسلین کا دیدار چاہیے مانگتا مانگتا یا دیدار ہمارا جو موضوع ہے وہ جس کو ہم زیر بحث لائے ہوئے ہیں وہ ہے جھوٹ یہاں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہاں کوٹ کروں تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں بہت گناہ کار ہوں میرے اندر بہت سارے گناہ ہیں میں کیا کروں کیسے گناہوں کو کم کروں کوئی ایک گناہ بتا دیں تو رسول خدا نے کہا تم صرف ایک گناہ اپنے اندر سے نکال دو باقی گناہ سب ختم ہو جائیں گے ایک برائی نکال دو کہا ہے رسول اللہ فرمائیے کونسی برائی کہا کہ تم اپنے اندر سے جھوٹ کو ختم کر دو اس نے سوچا کہ جھوٹ میں تو اس سے بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں بارال اس نے نیت کی کہ جی میں آج جھوٹ نہیں بولوں گا اچھا وہ سمجھ رہا تھا کہ خالی رسول خدا نے جھوٹ بول دیا باقی سب سے نجات مل گئی لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پورے عالمین کے لئے رحمت بن کر آئے اور انسان کی اچھائی ہی چاہتے ہیں اب جب اس نے نیت کر لی کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اب وہ گھر سے نکلا چھوٹا موٹا جو بھی گناہ کرتا تھا وہ گناہ کرنے رہنے لگا کہنے لگا کہ اگر میں دوبارہ رسول خدا کے پاس جاؤں گا اور پوچھیں گے آج کوئی برائی کی مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے پھر میں دوسری جگہ جاؤں گا پھر اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیا میں جھوٹ بولوں گا جھوٹ کا وعدہ تو میں رسول خدا سے کر چکا ہوں جھوٹ میں بولوں گا نہیں یعنی ایک جھوٹ جو ہے نا وہ چابی ہوتی ہے برائیوں کی اگر ہم جھوٹ سے پرہیس کرنے بہت ساری گناہوں سے برائیوں سے ہم پرہیس کر سکتے ہیں تو اب جاتے ہوئے میں ایک اور کلام آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ علی وقع قادری صاحب نماز شب پڑھنے گئے وہ آتے ہیں تو ہم گفتگو پھر جاری رکھتے ہیں اتنے میں ایک کلام آپ کی نظر کرتا ہوں جو پچھلی ٹرانسمیشن میں کلام تھوڑا سا دھورا رہ گیا تھا وہاں پیش کرتا ہوں زمین اللہ بادی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے ضرور پردے میں کوئی پسر حسین کا ہے بدن پہ خواہ کے شفا رکھے کہ ہم بتاتے ہیں سفر ہمارا ہے زادے سفر حسین کا ہے سفر ہمارا ہے زادے سفر حسین کا ہے ہے کیوں تبر رکھے مجلیس کے خرچ پر ہے رد خدا کا مال ہے صدقہ مگر حسین کا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں اور ایک شیر سماعت کیجے گا دعا کچھاتا ہوں آپ سے سرا پکھے چو جو اسلام کا تو یہ لکھ دو سرا پکھے بڑے تو سب جانتے ہیں سرا پکھے سر سے لے کر پاؤں تا سرا پکھے چو جو اسلام کا تو یہ لکھ دو نبی کا جسم مقدس ہے سر حسین کا ہے کسی میں جسم کی اگر شناک کرنی ہو تو سر سے ہوتی ہے کہ سر نہیں ہوگا تو جسم پہچان میں نہیں آئے گا تو امام حسین کی اتنی ساری قربانیاں یہ رسول خدا کی پہچان ہی ہے کوئی پوچھے یہ کس نے کیا یہ دین کس نے بچایا بھرا گھر کس نے لٹایا تو آواز آئے گی ایک نبی ہے اس کا نواسہ ہے حسین لخت جگر ہے اس لیے سرا پکھے چو جو اسلام کا تو یہ لکھ دو نبی کا جسم مقدس ہے سر حسین کا ہے نبی کا جسم مقدس ہے سر حسین اور میں مقدس پیش کر رہا ہوں ہاں نہیں ہے کرتا حسینی ضمیر کا سوڑا عطا کیا ہوا یہ بھی ہنر حسین اور حسینیوں کو ہزاروں میں ڈھونڈ لیتے ہیں عطا کیا یہ شعور نظر حسین بہت شکریہ دیکھتا رہیے نور رمضان مختصر سے وقت کے بعد ہم دوبارہ سوڑا کیا تمہیں رمضان تمہیں رمضان تمہیں رمضان تمہیں رمضان نہیں اُن پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُن پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُن پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانہ ہے لگانہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے ایک میں بھی نہیں اُن پر لگانہ قربان زمانہ ہے اور آؤ در زہرہ پر پھیلائیں ہوئے دامن آؤ در زہرہ پر پھیلائیں ہوئے دامن آؤ در دامن ہے نسن کریموں کی لج پال گھرانہ ہے ہے نسن کریموں کی لج پال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُن پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُن پر قربان زمانہ ہے جو رہتے دو عالم کا نحبوب یگانہ ہے جو رہتے جو رہتے ہیں دو عالم کا نحبوب یگانہ ہے ماشاءاللہ 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 بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا سہری کرتے ہوئے بڑا روحانی سہری ہماری ہو جاتی ہے آئی تشریف لائیے آپ بھی سہری کہجئے ناظرین آپ نے ابھی زرمینہ ناصر صاحبہ کا بہت خوبصورت انداز میں کلام سنا اور چونکہ اب سہری کا دسترخان ہے شیف میں اویجنل کھانا بنائے ہمارے لئے ہم سب وہ کھانا کھا کر سہری کر رہے ہیں ہمارا موضوع آج جو رکھا گیا ہے وہ ہے جھوٹ اور جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے جو لکتی چھوٹی سی ہے اس کے اثرات بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جیسے کہ والد سے ہم علامہ علی وقار قادری صاحب سے گفتہ کو کریں گے علامہ صاحب یہ بتائیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثر کوٹ کے چہری میں جھوٹے گواہ لے آئے جاتے ہیں کرائے کے گواہ آ جاتے ہیں اور اس پر ظاہر ہے دیکھیں قرآن مجید نے جہاں پر جھوٹ کا باب ذکر کیا ہے تو اس کے جھوٹ میں تین چیزیں شامل ہیں ایک ہے ایک شخص کا اپنی انفرادی حصیت میں جھوٹ بولنا ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک شخص کا اپنی انفرادی حصیت میں جھوٹ بولنا دوسرا ہے اسی شخص کا جھوٹی گواہی دینا اور تیسرا ہے اسی شخص کا جھوٹی قسم اٹھانا یہ تین پہنوں ہیں جھوٹی قسم بھی بہت بڑی ہے یہ تین پہنویں اچھا جھوٹ بولنے پر ہم بات کر چکی ہیں اب ہم جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم کے آ جاتی ہیں جھوٹی گواہی کے متعلق یہ ہے کہ جھوٹ بول کے تو وہ خود عطاب کا شکار ہو رہا ہے نا اور آپ نے بھی حدیث پاک پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین یا بعض حدیث میں چار نشانی ایسی ہیں جو منافق کی ہیں اور اگر ان میں سے آپ نے فرمایا کسی ایک پائی جاتی ہے تو گویا اس میں منافق کی ایک نشانی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بات کرے جھوٹ بولے امانت خیانت کرے وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے اور اگر جگڑے تو گالی پہ اترائے فوراں جگڑے تو دلیل سے بات نہ کرے فوراں گالی پہ اترائے یہ بھی منافق کے علامہ یہ تو ہے عام جھوٹ بولنے والے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر عام بندے کے لیے جھوٹ بولنے کی صورت میں اتنی سخت وعید ہے تو جو شخص ایک عدالت کو گمراہ کر رہا ہے ایک ادارے کو گمراہ کر رہا ہے اور اس کی بنیاد پہ اگر ایک پورا فیصلہ ہونے والا ہے وہ فیصلہ ایک شخص پر ایک خاندان پر نہ جانے کتنے لوگوں پر اثر اداز ہونے والا ہے تو اس ایک گوائی کی وجہ سے آگے جتنی حق تلفی ہوں گی وہ سب کے سب قیامت کے دن اس سے لی جائے چاہے وہ خاندانی معاملہ ہو ایک بندہ ہو بے شک سو بندیوں بے شک ہزار بندیوں قابیل نے ایک قتل کیا تھا ہم نے پہلے اس پر بات کیا ایک قتل کیا تھا اور دنیا میں ہونے والے ہر قتل کے عجر کا ایک حصہ بچہ اس ست کا جاریہ ہے اب ست کا جاریہ ایک بندے نے درخ لگا دی اس سے جو جو فیض حاصل کرتا رہے گا سواب اسی کو پہنچتا رہے گا ایسے گناہ کا بیج بھی جو پہلے گاڑے گا مسجد ایک بندے نے بنائی بندے نے بنائی پڑنے والے ہزاروں لاکھوں ہیں تو ایک حصہ اس کو جا رہا ہے اس کی عجر کا تو اسی طرح جوٹ میں ایک حصہ اس کو جا رہا ہے جوٹی قسم کے بارے میں بتایا لوگ بڑے آسانی سے قسم کھا لیتے ہیں جوٹی اب قسم معاملہ جوٹ بولنے اور جوٹی گواہی سے بھی شدید تر ہو گیا یعنی قسم میں آپ اللہ کو گواہ بنا دیتے ہیں جوٹ بولنے پر قسم اٹھاتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ بعض لوگ فلان کی قسم فلان کی قسم فلان کی قسم یہ قسم لغو ہیں ٹھیک ہے یمین لغو ان کو قرآن مجید کہتے ہیں یہ قسمیں نہیں ہوتی قسمیں صرف دو ہیں جو شرن اٹھائی جا سکتی ہیں جن کے اعتماد ہے اور جو اٹھانے کے خاص مواقع ہوتی ہیں ٹھیک ہے قسم اس لئے اٹھاتے ہیں کہ آپ کی بات پختہ ہو جائے جو نہیں مان رہا وہاں پر آپ بات کو پختہ کریں تو قسم صرف دو اٹھائی جا سکتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے یا قرآن مجید کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ تیسری قسم قرآن کوئی بھی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے جو آپ قسمیں کہتے ہیں تمہیں میری قسم تمہیں اس کی قسم سب فضول ہیں وہ بشک بیس اٹھا لیں جو کہا جاتا ہے تمہیں اس کی قسم دی اور یہ بات پوری نہ تو وہ مر جائے گا یہ بھی تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں یہ سب فضول ہیں یہی تو اپنا کیا کہتے ہیں اس کو آپ کہلیں وہم احام وہم پرستی فضولیات یہ ہمارے ہاں تا رہے ہیں کوئی چکر نہیں یعنی اس کے علاوہ نفسیاتی مار ہے ان دو قسموں کے علاوہ تیسری کوئی قسم نہیں ہے جس کا معاقض ہے اللہ کے حد جب بندہ اللہ کو یہ اللہ کے کلام کو گواہ بنا کے قسم اٹھاتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں قرآن کی یا اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس معاملے پہ تو اس پر گویا قرآن اور اللہ جس کی بھی قسم اٹھائی جائے وہ قیامت کے دن گواہ کے طور پر آئیں گے اور کہیں گے اگر یہ چھوٹی تھی تو پھر ان کو دینا ان کی آگے اس کو ثابت کرنا پڑے گا اتنا سخت گناہ ہے گویا براہ راست اللہ کو اور اللہ کی کلام کو اس میں انوال کریں اس لیے تو اجازت نہیں دی کہ آپ چھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ رواج نہ پڑ جائیں یہ جی آپ کو میری قسم ہے یہ آیت اچھا ایک چیز مجھے بڑی عجیب سی لگی ایک جگہ کسی نے لکھا ماذا اللہ حدیث رسول کوٹ کی اس میں اور لکھ دیا کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ اس پر اللہ اس پر عذاب نازل کر دے کہ جو میری حدیث سنے اور آگے فارورڈ نہ کرے تو وہ رسول کیسے کہ سکتے ہیں جو خود رحمت اللہ العالمین ہے جس نے کبھی امت یا کسی غیر مسلم کو بھی بددعا نہیں دی تو اس بارے میں آپ ذرا بتائیں یہ لوگ اکثر وہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں اور میسیج بھر جاتا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو رسول خدا نے کبھی کسی کو عذاب کی بات کی نہیں یہ تو وہ رسول ہے جو رحمت اللہ العالمین سب کے لئے رحمت ہی بن کر آیا ہے کسی کو میرے رسول کی طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوا نہ زبانی نہ کلامی نہ دستی عام مسلمان کی ایک شان یہ ہے جس طرح ہم نے بات کی تھی جس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں تو وہ تو مسلمان بنانے والے تھے ان کی ہاتھ اور زبان سے تو محفوظ تھے ہی سہی لوگ تو یہ بالکل فضول بات ہے یہ میسیج آیا ہے اس کو بیس بندوں کو کریں اچھا ایک پہ یہ گناہ یہ جھوٹی حدیث گڑنا کی ایک حدیث جھوٹی گڑنا دوسرا اس کے اوپر یہ جو شدہ تھا ہے یہ فضول کی لگانا اس پر خود سے حکم لگا دینا کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا یہ کریں گے تو یہ ہوگا یہ کئی چیزوں کا ایک ملخص بن جاتا ہے ماجون نہیں ہوتی ماجون اچھا جھوٹ کا ٹوپک چل رہا ہے ہم کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے اور واقعی واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ کھانا بہت اچھا بنا ہے کیوں بھئی آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے کھانا کھانے میں اچھا ہے نا کھانا میں کیمرے کی طرف لے کر جائیں ذرا تھم اپس کر رہیم کھانا اچھا بنا ہے اور دعا کیجئے گا ہماری اپلس کی ٹرانسویشن کے لیے کہ اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے میوش نے بڑا اچھا کھانا بنا ہے میوش واقعی بہت اچھا کھانا ہے بہت مزی کا بٹو چکن بنائے آپ نے اور رسم اللہ ہی بہت اچھی ہوئے نہیں حالانکہ میں کھاتا نہیں میں نے چکھ لیا صرف اس لئے کہ آپ نے بنائی ہے کیونکہ اب میں بہت زیادہ میٹا کھانے لگا اب میں بلکل پریس کرنے لگا ہوں لیکن میں براہی نام سے چکھا ہے کہ چلیں کوئی دستر خان پر چیز رکھی ہو توڑی چک لینی چاہیے وانا اس رسک ہی بھی غرمتی ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کا رسک ہے تو خاوی زروینہ میوش کو کرنا چاہیے ہمیں اتنا اچھا چا کھانا میرے اس کے لاتی ہے پر آپ کا کرنا چاہیے تو چیتی چیتی باتیں میں بتاتے ہیں یعنی آپ کا شکریہ آپ ساوات ہیں علیمزہ آپ کی تشکلہ جھوٹ پر قابو پانے کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے جھوٹ پر قابو پانے کے لیے نا ہمیں اخلاقی جورت کا مظاہرہ کرنا چاہیے جھوٹ فرحان بھئی یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے ہاں ایک معقول ہے کہ جھوٹ کے پاؤں ہی ہوتی یہ بالکل ایسی ہے کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو جب ایک بولتی ہیں نا تو اس ایک کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دس اور بولنے پڑتی ہیں تو پھر ہر جگہ ہر جھوٹ اپنی جگہ ایک سٹینڈ کرتا ہے پھر ہر ایک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مزید دس بولنے پڑے یوں یہ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا ایکسپینڈ ہوتا جائے گا اور ایسی چیز آ جائے گی جس کو آپ کوری نہیں کرتا جھوٹے کی کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے اس کی یاداش بڑی کمزور ہوتی ہے ابھی جھوٹ بولا ہے اس کو نہیں پتا کہ میں نے کل کیا جھوٹ بولا تھا پھر دوبارہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹا بندہ کوئی سچ مولنے تو حیرت ہوتی ہے آہ ایسی ہے اچھا بہت اوقات وہ سچ مول رہا ہوتا ہے بندہ مانتا ہی نہیں اچھا میں ایک چیز یہ ایک بڑا اہم سوال ہے بہت اہم سوال ہے یہ بڑا ہے بھی نازم سوال جو لوگ چیٹر ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں بظاہر ان کی زبان میں تاثیر بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے لوگ وہ اپنے باتوں میں گھیر لگا لگے ہمیں پتہ ہے یہ جھوٹا ہے یہ مکار ہے یہ چیٹر ہے اب اس کو آپ تاثیر کہیں گے یہ کیا کہیں گے یہ تاثیر نہیں ہوتی جھوٹے کی زبان میں تاثیر نہیں ہو سکتی یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں ان کے بات کرنے کے ان کو بات کرنے کا صلیقات ہے جیچے تولے الفاظ کے سکتے ہیں لوگ تاثیر کہتے ہیں میں بھی یہ کہتا ہے وہ بات کر کے نکل جاتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مومن کی فطرت میں ہر گناہ ہو سکتا ہے دو گناہ نہیں ہو سکتا ایک مومن دوسرے کو دھوکہ دینا موقع پہ آکے اس کو دہا دی رہینا یہ نہیں ہو سکتا اور دوسرا جھوٹ نہیں ہو سکتا بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک ہے بندہ بات کرتے ہوئے بھی ڈڑتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن چوری کر سکتے ہیں فرمایا کر سکتے ہیں کیا مومن بدکاری کر سکتے ہیں فرمایا کر سکتے ہیں بندہ ہے نا توبہ کرے گا یعنی ایکسپیکٹیشن ہے ایکسپیکٹیشن ہے یہ کرنا کیا مومن جھوٹ بول سکتے فرمایا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹا ہونا تو ایسا ہے کہ جیسے بالکل ہر شہر کو اوڈ کر کے رکھ دینا اس لیے جھوٹ پر اتنی شدت کے ساتھ تنکید کی گئے یہ جھوٹ کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ اچھا پھر یہ بتایا ہے اچھا اور پھر آگے کیا ہے کہ جب حدیث پاک میں بندہ جھوٹ بولتا ہے اب ابھی آپ علیہ السوال میں مخاطب کر رہا ہوں آپ نے کہا نا کہ جھوٹ بول بول کے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیوں نہیں پتہ چلتا اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگتا ہے اچھا اس جھوٹ کی بدبختی کے باعث اچھا جب وہ دوسرا جھوٹ بولتا ہے تو دوسرا نکتہ لگ جاتا ہے اچھا ادھر وہ جھوٹ بولتا جاتا ہے ادھر نکتے لگتے جاتے ہیں تا وقت ہے کہ وہ توبہ نہ کرے کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا اب جو توبہ نہیں کرے گا اس کا تو پورا دل سیاہ ہے اس کو تو پتہ نہیں چلے گا اور بعض اوقات حق بات کریں گے وہ قبول نہیں کریں گے ڈھٹائی پیار جائے گا حضرت دلیل نے اس لیے فرمایا تھا مولاد نے فرمایا تھا کہ جو جاہل اور جھوٹا شخص ہے اس کے ساتھ گفت گنا کرو دلیل نہیں پائے گا تو کیا کرے گا اگر ایسیو ہو کہ تمہارے ساتھ لڑائی جگڑا شروع کر رہا لڑائی جگڑا دلیل تو ہوتی نہیں چھوٹے بندے کے پاس اور بلکہ مولاد علیہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے اور عقل کی زکاة یہ کہ جاہل کی بات کو خاموش سے سنو اور اگنور کرو جاہل سے بحث کھا کالو سلام آ ان سے کہو جی میرا سلام ہے اور روزے میں کوئی ایسا چگڑے تو ایک ہی جملہ عادیس میں اسے کہو یار میں روزے سنو تو جو بولنا بولا میں نہیں بولنا صحیح بار آجا تاثیر باقی ختم ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی بلکہ میں اکثر بات کہتا ہوں کہ جو چیز آپ کے اندر برائی ہے چھوٹی مٹی برائی بہت بڑی برائی بھی نہیں کہہ رہا اب چھوٹی سی کوئی برائی ہے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں جو غیر معاشوری عمل ہے اور آپ کسی کو نصیت کرتے ہیں بھائی یہ کام نہ کرو جب آپ خود وہ نہیں کرتے بھرے آپ چھوٹ کے وہ گناہ کرتے ہو وہ چھوٹ کے آپ کے اندر برائی ہو کسی نے نہیں دیکھی ہو صرف اللہ جانتا ہو اور آپ اس کو نصیت کریں کہ اس کے دل پر کبھی اثر نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا اثر ہوتا ہی تب ہے کہ جب انسان اندر سے خود باکردار ہوتا ہے یہی تو کام ایسے ہی توڑی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات پر حکومت کر لی دلوں پر حکومت کر لی جو مسلمان نہیں بھی ان کے دلوں پر بھی حکومت کر لی ایسے نہیں کیے کردار سے کیے کردار تھا اٹریکشن تھی بات میں اٹریکشن تھی بات میں اثر تھا لوگوں نے کردار دیکھا باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں لیکن اگر ہم سب اپنے اندر یہ سوچ لیں ہم سب میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں کیونکہ میں اقلِ کل نہیں معصومین کے علاوہ ہر بندے سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم معاشرے کو صدارنے سے بہتر ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صدار لیں ہر بندہ یہ سوچ لیں کہ میں اپنے اندر سے کچھ برائیاں ختم کر لوں صرف میں باقی خود ہی معاشرہ اگر اس سب سوچتا رہے گا تو پورا معاشرہ صدار سکتا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہوتے ہماری بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو انہیں تیار کرتا ہے دوسروں کو بلتا ہے یہ کریں یہ کریں یہ کریں اس لئے ہم جب بھی کوئی ٹاپک شروع کرتے ہیں ہماری نیت یہ ہوتی ہے پروردگار عالم یہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ جو میرے اندر عیب ہیں میں اس کی سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ اگر یہ عیب میرے اندر ہے تو اس کو تو معاف فرما مجھے یہ ہمت اور طاقت دے کہ میں اس برائی سے دور ہٹ سکتا آج دپیر کو ہم نے اپنا افطار میں ڈسکس کیا شیخ عبدالقادر جلانی کا ٹاپ آپ کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کے کہ یہ گڑ زیادہ کھاتا ہے اس سے گرمی ہوتی اور پندانے نکلتی ہیں آپ اس کو سمجھائیں گڑ نہ کھایا کریں آپ نے فرمایا کل آئی کل آئی اس کو سمجھائے کہ بیٹا گھن نہ کھایا کرو فلاں فلاں کچھ چلی کہ عورت کہتی ہے کہ یہ بات آپ کل بھی تو کر سکتے آپ نے فرمایا بی بی کر تو سکتا تھا لیکن کل میں خود گڑ کھا کے بیٹھا تھا یہ حدیث ہے رسول بھی اس طرح کی ہے ایک واقعہ چینی کی عمل ہے اس مفہوم میں یہ بات ہے کہ ہم انسان اپنی زندگی پر خود کر لیں بہت ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں اب باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہے سارا عمل خود تو ایک تبلیغ ہے حضرت علی کی پوری زندگی آپ نے کتنے ایک باز کی آپ دیکھیں اتنا متحرک انسان اور ساری عمر خاموش رہا ڈاکٹر علی شریعت ہی ہے ایران کے بہت بڑے ہیں آپ جانتے ہوگی امام خوینی کے ساتھی رہے ہیں وہ انٹیلیکچول سکولر ہیں ان کی ایک کتاب ہے علی خاموش است فارسی میں ہے اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس پوری کتاب اتنی آؤٹ کلاس ہے اس کتاب کا مضمون پتہ ہے کیا ہے کہ اتنا متحرک آدمی ساری عمر خاموش کیوں رہا اس پر سوچے بچار کرنے چاہیے وہ زبانی بات نہیں کرنا چاہتا تھا وہ جو کرنا چاہتا تھا وہ کر کے دکھانا چاہتا تھا اس لئے اس نے کہا تھوڑا اور کیا زیادہ لوگ کرتے تھوڑا ہیں اور کہتے زیادہ والا علی سے کسی نے پوچھا نا اہلی آپ کو کس بات پر ملال ہے کہا مجھے اس بات پر بھی ملال ہے کہ جو کچھ میرے پاس تھا لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں جب میں کہتا تھا سلونی سلونی پوچھ لو مجھ سے اگر اس قبل اس کے میں تم میں نہ رہوں جو چاہتے ہو پوچھو لوگوں نے پتہ کیا کہ سوال کیے میرے سر پر کتے وال ہیں آسان میں تارے کتنے اس وقت کسی نے کہا رید کے ذرات کتنے یہ سوال مولا علی سے کیے گئے تھے آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ میں آپ کو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کسی اور ٹرانسویشن میں ضرور سناؤں گا کہ مولا علی علیہ السلام نے کس طرح سے توہید کا پرچار کیا کس طرح سے توہید کے بارے میں بتایا لیکن یہاں میں ایک بات کہتا چلوں جاتے جاتے جیسے میں نے شروع میں حدیث رسول بیان کی تھی ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ رسول خدا نے کہا کہ صرف تم جھوٹ چھوڑ دو تو تم بہت ساری برائیوں سے پاک ہو سکتے ہو ایک جھوٹ کی وجہ سے یہی میں کول مولا علیہ السلام کا ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ اپنے نفس کا احتساب کرو روز عدالت لگاؤ جب سونے لٹو روز عدالت لگاؤ خود جج بنو خود وکیل بنو خود وکیل سوائی بنو خود ملزم بنو اور پھر فیصلہ کرو کہ تم نے کیا کیا عدالت لگاؤ پھر جو فیصلہ تم کرو پھر اس برائی کو نکال کے جڑ سے پھینک دو اپنی زندگی سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ السلام کے روشنی میں اس سے بہتر ہو کوئی بات نہیں ہو سکتی اپنے نفس کا احتساب کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے جھوٹ کی والی بیماری کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو انشاءاللہ آپ خود بہتر ہوں گے پھر معاشرہ خود ہی بہتر ہو جائے گا دیکھتے رہیے نور رمضان ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ بریک سے آتی ہے ابھی اب ازان ہوگی آپ نماز پڑھئے گا اپنے رب کو ٹائم دیجئے وقت دیجئے عبادت کیجئے اس کے بعد آپ دوبارہ آئیں گے پھر ہم ایک اور ٹاپک پر آئیں گے جو اس وقت جڑ ہے معاشرے کی برائی کی اور وہ بہت اہم اور بہت نازک مرحلہ ہے بہت نازک صورتحال پر ہم بات کریں گے ازان اور فجر کے بعد نماز فجر کے بعد دیکھتے رہیے نور رمزا دعا کی قبولیت کے اوقات ویسے تو